جناب فاطمہ بنت احسد کا یوم ہے اور اس ہستی کو کیوں نہ سلام کریں جس کی آغوش روح عرص پر تاریخ عالم کی سب سے زیادہ گرا بہا آغوش ہے جس آغوش سے پرورش پائی سید المرسلین نے جس آغوش میں نشو نمہ پائی امام المتقین نے جس آغوش میں وہ جعفر تیار پلے کہ جو جنت میں دو پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں جن کی یہ بشارت زبان وحی رسول اللہ نے دی ہے جناب فاطمہ بنت احسد کا گھر تھا جو سخاوت کا گھر تھا جناب فاطمہ بنت احسد کا شمار ان چار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ پر اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ چار لوگوں پر ہم نے دار جہنم کو حرام قرار دیا ہے جناب عبداللہ وہ صلب مطاہر جناب آمنہ بنت وحاب وہ شکم پاک جناب فاطمہ بنت احسد وہ آغوش جس میں آپ کی پرورش ہوئی اور گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے اور وہ ہستی جو رسول اللہ پر ماں کا درجہ رکھتی ہے آپ کی بلندی آپ کی رفعت اس وقت دنیا کے سامنے سبت ہو گئی کوئی اس کا ادگار نہیں کر سکتا جب آپ کی رہلت کی خبر رسول اللہ کو دی گئی نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے گریہ فرمایا آپ پا برہنہ اپنے گھر سے نکلے اور جناب فاطمہ بنت احسد کے پاس تشریف لے گئے جہاں آپ کی میت رکھی ہوئی تھی آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور فرمایا اس کو میری ماں کا کفن بنایا جائے آپ نے ان کی تشریع جنازہ میں شرکت فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کی خود نماز جنازہ پڑھی جس میں آپ نے ستر تکبیریں کہیں اور جب ستر تکبیریں کہے کے نماز جنازہ پڑھ دئیے تو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ خود پہلے قبر جناب فاطمہ بنت احسد میں اترے آپ نے دعا فرمائی پھر امیر المؤمنین کو یہ حکم دیا انہوں نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد سفارش کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے قبر میں آپ کی میت کو اتارا جناب ہمارے یاسر کہتے ہیں میں نے جب یہ احتمام دیکھا تو میں حیران ہوا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کے میت میں یہ احتمام نہیں کیا جو آج جناب فاطمہ بنت احسد کے لیے کیا جا رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا اور کہا کیوں پا برہنا شامل ہوئے آپ نے فرمایا زبان وحی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ملائکہ کا ایک لشکر ہے جو میری ماں کی میت میں شامل ہو رہا ہے لہٰذا میں نے احتراما اور اجلانا تعظیما اپنے پاؤں برہنا کر دیئے پھر فرمایا ستر تکبیریں اس لیے کہیں کہ جیسے ہی میں تکبیر کہتا ملائکہ کی ایک صف بچ جاتی دوسری تکبیر کہیں تو دوسری صف بچ گئیں یہاں تک کے ستر صفیں کہیں اور ملائکہ کی ایک کثیر تعداد شرق سے غرب تک ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئی فرمایا کہ اپنے کفن کا امامہ اس لیے پہنایا کیونکہ قیامت کے احوال سخت ہیں اس دن ہر کوئی برہنا ہوگا اور جب میں نے اپنی والدہ کے سامنے جناب فاطمہ ولدہ ست کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا تھا تو وہ شدت خشیت سے خوف کھا گئی اور گریہ کرنے لگیں تو میں نے چاہا کہ وہ قیامت والے دن عزت اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ اٹھیں لہٰذا میں نے اپنے امامے کو ان کا کفن بنایا تاکہ وہ ان کے تن سے جدہ نہ ہو فشار قبر سخت مرحلہ ہے لہذا میں ان کے قبر میں لیٹا اور میں نے ان کے لیے خدا سے طلب مغفرت کی اور میں نے دیکھا کہ ان کے لیے جنت کے دو دروازے ان کے قبر سے کھل گئے جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے رحمت اللی العالمین بطور رحمت اللی العالمین رب العالمین کا شکر ادا کیا اور ان کو یہ سفر آخرت کے حوالیں کیا پھر فرماتے ہیں جناب عمار یاسر کہ رسول کچھ دیر ان کی قبر پر بیٹھے رہے جب کچھ دیر گزر گئی اور آنے لگے تو میں نے پوچھا یا نبی خدا آپ نے کیوں اتنا وقت جناب فاطمہ کی قبر کے اوپر گزارا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہا تیرا رب کون تو جواب دیا اللہ ربی پوچھا کہ تیرا نبی کون تو جواب دیا محمد النبی جب پوچھا کہ تیرا امیر کون تو جناب فاطمہ بنت اصد شرما گئی میں نے کہا شرما ہیے نہیں کہیے کہ میرا بیٹا میرا امیر ہے